اور دیکھئے اس بیچ ہم جو دوسری بڑی خبر جس پر لگاتا نگاہیں ہماری بنی ہوئی ہیں وہ ہے شری کرشن جن بھومی کو لے کر جس پورے معاملے کو لے کر الہاباد ہائی کورٹ کی اور سے فیصلہ اور اس پورے معاملے کو لے کر نیا اپڈیٹ یہ ہے کہ سروے کو منظوری ملی ہے ہائی کورٹ نے ہندو پکشکی یاچکہ کو منظور کیا یہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی بڑی باتیں ہیں جن پر اس وقت آپ بھی نظر ڈالی ہائی کورٹ نے ماتھرہ ایدگاہ سروے کو منظوری دی ہے دراصل سولہ نمبر کو اس سرزی پر سنوائی کے بعد فیصلہ سرکشت رکھا گیا تھا اس دن بیوازت پریسر کی اٹھارہ یاچکہوں میں سے سترہ پر سنوائی ہوئی تھی ماتھرہ میں سروے کمیشنر کی نیوکتی کو منظوری مل چکی اور کمیشنر اور تمام کون کون سے لوگ جو اندر جائیں گے اس کو لے کر تصویر صاف ہوگی اٹھارہ تاریخ کو اٹھارہ دسمبر کو سروے کی پرکریہ پر فیصلہ ہوگا جو جان کر ابھی تک مل رہی ہے اب دیکھیں سب سے خاص بات یہ ہے جیسے میں نے بھی ذکر کیا کہ اٹھارہ یاچکہوں میں سترہ پر سنوائی ہوئی تھی سولہ نمبر کو اور یہ سبھی یاچکہیں ماتھرہ زلہ دالہ سے الہاباد ہائی کورٹ نے سنوائی کے لئے ستھانانتری ہوئی تھی ان میں ایک یاچکہ کورٹ کمیشنر بھیجنے کی تھی الہاباد ہائی کورٹ کے جسٹس مہینگ جین نے باری باری سے مقدموں کی سنوائی کی پکشکار کی طرف سے عرضی اور حلپنا میں داخل کیا گئے دیکھیں ہماری دیش کا سمیدان ہے جب کورٹ نے سویکار کر لیا تو جانچ ہو جو ہے ہونا چاہیے کیونکہ ہم جب ہم جو ہے ہندوستان کے نواسی ہے تو ہندوستان کا سمیدان مانتے ہیں تو سمیدان کا جو ہے سمیدان پر بسواس رکھتے ہیں جانچ کی لیے آدیش ہو گیا ہے تو جانچ ہونا چاہیے کسی کو بیروت دیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم ہمارا مجھاب جو ہے وہ دیش کے سمیدان کو ہی مانتا ہے ہم سمیدان پر بسواس کرتے ہیں اس لیے سمیدان جو کچھ کہا ہے وہ اچھی بات ہے جانچ ہوگی ہونا چاہیے کیونکہ آپ بابلی مسجد کے بھی پیروکار رہے ہیں آپ نے اس سے پہلے بھی کئی چیزیں بنتے بگلتے دیکھیں ہیں کیا لگ رہا ہے کس حد تک یہ صحیح ہے کیونکہ جو سروے کیا لگتا ہے کتا اس پشت کردے گا چیزوں کو دیکھ یہ سروے جب ہوتا ہے تو ساری چیزیں سامنے ہو جاتی ہیں ہم ہندوستان کی نیوازی ہیں اور ہندوستان کا سمیدان مانتے ہیں ہندوستان پہ بسواس کرتے ہیں کانون پہ بسواس کرتے ہیں تو ہمارا تو یہی مقصد ہے کہ سرکار جو 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 فیصلہ جو ہے صحیح ہو جو ثابوت ہو گواہ ہو ثابوت ہو اس کے ساتھ میں فیصلہ ہونا چاہیے اسی پہ ہم بسواس رکھتے ہیں اگر سروے کے لیے جو ہے کوٹ نے کہا ہے تو سروے ہونا چاہیے تو کیا لگتا ہے اس بات پہ بھی آپ مانتے ہیں کہ اگر سروے ہوگا تو چیزیں جو صحیح ہیں جو تتھے ہیں وہی سامنے ہیں دیکھئے ہم تو ساری چیزوں کو صحیح مانتے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ دیس میں جو ہے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں کوئی درار نہ پڑے اور ہمیشہ ایک تک ایک تک ہم بات کرتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں یہی چاہتے ہیں کہ جب جو ہے دنیا میں انسان پیدا ہوا ہے تو جو ہے جو بھی اچھا کام ہو اچھی بات ہو وہی کام ہونا چاہیے مجھے بسواس رکھتے ہیں سمیدان پہ رکھتے ہیں اور اچھے لوگوں پہ بسواس کرتے ہیں ہم کھون کھراوہ کبھی نہیں چاہتے ہمارا یہی ایک مقصد ہے کہ ہم جس دیس میں جو ہے رہتے ہیں ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو سائے سب ہمارے بھائی ہیں جس طرح سے سروے کے لیے سوچنے بجازت دی ہے اس کو لیے کہ کئی راجنیتک پاٹیاں کئی اندھرم گروہ بھی اپنے اپنے بیان جاری کریں گے اپنے اپنی رائے بھی اکتے کریں گے جنتا سے یا لوگوں سے ایسے میں کیا اپیل کرنا چاہیں گے ہم تو جنتا سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ کانون پہ بسواس رکھیں سمیدھان پہ بسواس رکھیں اور ثابوت پہ بسواس رکھیں جو بھی اوپر والا کرتا ہو اچھا ہی کرتا ہے اوپر والا انساری کو اب سننے تو جو اوپر والا کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے ہم نہیں چاہتے کبھی بھی خون خرابہ یا پر حنصہ بھائی چارہ بنا رہے ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں ثابوت کے بینہ پر جو بھی تتھے ہیں وہ نکل کر سامنے آئیں سمیدھان میں بھروسہ کرتے ہیں اب کوٹ نے آدیش دیا تو زہر طور پر سروے ہونا چاہیے آٹھار دسمبر کو سروے کی کاروائی کو لے کر پورا فیصلہ ہوگا تصویر صاف ہوگی کہ کون وہ چہرے ہوں گے جو اندر جائیں گے کون کون وہ لوگ ہوں گے اس کو لے کر تصویر صاف ہوگی آٹھارہ تاریک ہو لیکن پلال ہندو پکش کے لئے بڑی جیت ضرور ہے